تو قرآن کی نگاہ میں یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کتابِ الٰہی میں اساسِ علم توحید ہے موضوع ذرا سا نامانوس ہے لیکن میرے ساتھ چلتے رہنا ہوں اس لیے کہ اب دامانِ وقت میں بن جائی بہت زیادہ نہیں ہے اساسِ علم توحید ہے اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت ارز کروں کہ معصوم کی خدمت پر ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فردن رسول یہ سورِ قُلْهُ اللَّهُ اَحْد ہے کیا یہ سورِ قُلْهُ اللَّهُ اَحْد یہ کیا ہے بجھ سنو معصوم نے کہا سیاکونونا سی آخری زمان اقوامن متعمقون آخر زمانے میں جب زمانہ آخر ہو جائے گا تو بڑے متعمق اور گہری سوچ رکھنے والے لوگ پیدا ہوں گے یہ سورہ اللہ نے ان کے لیے نہ دل کیا ہے سیاکونونا فی آخری زمان اقوامن متعمقون امخ میں جانے والے گہرائی میں جانے والے جو لوگ ہوں گے آخر زمانے میں اللہ نے یہ سورہ ان کے لیے نہ دل کیا بھئی بہت توجہ ہو رہے ہیں جانتے ہو کہ اس سورے کا شان نزول کیا ہے یہودی آئے اور یہودیوں نے آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ذرا اپنے اللہ کا شجرہ نصب بیان کریں سنو اور جملوں کو یاد رکھنا اس لئے کہ یہ جملے کام آئیں گے مقام توحید پر روک کر کچھ تمہیں حدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں یا رسول اللہ آپ اپنے اللہ کا شجرہ نصب بیان کریں شجرہ نصب جانتے ہو نا فلا فلا کا بیٹا ہے اس کا باپ تھا اس کا دادا تھا اس کا پردادا تھا اس کو کہتے ہیں شجرہ نصب تو آپ اپنے اللہ کا شجرہ نصب بیان کریں یہ یہودیوں کے ذہن میں اللہ کے شجرہ نصب کا تصور کہاں سے آیا اس لئے کہ یہودی تو خود خدا پرست سے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں اس لئے کہ بہت زیادہ نہیں ہے یہودی تو خود توحید پرست سے یہ ان کے ذہن میں شجرہ نصب کہاں سے آگیا اللہ کا تو اگر قدیم سنمیات کی کتابیں دیکھو یہ سنمیات کا لفظ جو ہے نا اس کا انگیزی ترجمہ ہے مایتھولوجی یعنی کس قوم میں کون سے بت تھے ان بتوں کا شجرہ کیا تھا وہ کس دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہ کس دیوتا کس فلم سے نکلے یعنی سنمیات ہندوستان کے ہوں یا سنمیات یونان کے اس پر مستقل کتابیں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا تو مشرقین کے پاس دیوتاوں کے شجرے تھے سمجھ رہے ہو بات کو بہت پڑھے لکھے لوگ ملے مخاطب ہیں مشرقین کے پاس یعنی تمہیں ملے گا کہ فران دیوتا فران دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا تو شجرے تو تھے نا تو اب وہ جو پوچھنے آئے کہ آپ کے خدا کا شجرہ سب کیا ہے تو وہ سوال کرنے نہیں آئے تھے نمز دیکھنے آئے تھے کہ یہ دین اسلام بشیقوں سے آیا ہے یا اللہ سے سمجھ رہے ہو وہ نمز ٹھٹھول لے آئے تھے کہ پوچھو یا رسول اللہ آپ کے اللہ کا شجرہ سب کیا ہے تو اگر انہوں نے شجرہ سب بتا دیا تو یہ مشرقوں کی ایک نئی شغل ہوگی اسلام شرق کی ایک نئی شغل ہوگی اور اگر کچھ اور بتا دیا تو پھر ہم غور کریں گے تو آپ کے بھائی توجہ دو رہے آپ کے خدا کا شجرہ سب کیا ہے اب جواب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل 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 کہے دو کہ وہ اللہ وہ کون جس کے متعلی سوال کر رہے ہو کوئی نمز اللہ بے مسرع بھی سحمل نہیں کرتا کہہ دو کہ وہ اللہ یہ کون جس کے متعلی سوال کر رہے ہو وہ کیا ہے کوئی نمز اللہ وہ آہد ہے اللہ وہ سمد وہ سمد ہے لم یلد کسی کو اس نے پیدا نہیں کیا لم یلد کسی سے پیدا نہیں ہوا لم یکلہو کفوان آد اس کا کوئی ہمسہ اس کی کوئی بینی اس کا کوئی شریک نہیں ہے آدھ ہے سمدھ ہے لم یلد ہے لم یلد ہے لم یکلہو کفوان آدھ ہے سورہ توحید نے بتا دیا کہ دو کا اقرار کرنا ہے تین کا انکار کرنا ہے موسیقی